ایم پی اے شپنو انجوائے کر رہے ہو یا مسائل دامبا چاند بندیاں کے آئے خبر فیک ہے سستی شورت واسطے کرتے نہیں میں آن قریب وزیر اللہ صاحبہ نے ملاقات کر رہے ہیں اور لالے مصیدہ سیوریج اور انڈر پاس یاہو ریڈ مالک سچے منو زندگی دیتی نا اے دووے کم میں اگلی ملاقات وزیر اللہ صاحبہ کروں میں منظوری لینی ہے آپ نے شہر لالہ مصیدہ میں گاند اس طرح دا ختم کراندہ کہ انشاءاللہ تعالی اس شہر دا ہر بائزت شہری بچہ ماما پینا بیٹیاں اے کہنگیاں کہ مدد شاہ نے ساڑے شہر دا گاند مکایا ہے اس میں میں موجود ہوں دیرہ سید مدد علی شاہ پر اور میرے ساتھ موجود ہیں رہنوہ پاکستان مسلم لی کاف ممبر پنجاب اساملی سید مدد علی شاہ اسلام علیکم شاہر وعلیکم السلام سب تو پہلے تے اے دسو کہ گورنمنٹ دی سو دن دی کار کردی تون تسی کس قدر مطمئن ہے جتو تک تلکینا پنجاب گورنمنٹ دی سو دن دی کار کردگی دا چاند دن پہلے بجٹ دیا جلاس ویچ وزیر اللہ پنجاب مریم نواز صاحبہ دینا ملاقات ہوئی وزیر اللہ صاحبہ فرمایا کہ میں انشاءاللہ تعالی آپنی سو دن دی کار کردگی تے مطمئن اور میں انہا دیس بات دی تائید کرنا سو دن دی وچ پبلک وچ آم بندے کاروں آم شہری دی دبان تو سنے ہیں کہ کھان پین دیا انسان دیا روز مرہ دیا شیاہ دیا قیمتہ وچ کمی آئی ہے چاہے ایک رپے آیا ہے چاہے دو رپے آیا ہے میں وزیر اللہ صاحبہ دے سو دن دی وچ جو انہا فیصلے کیتے نے میں انہوں نے مبارک بات پیش کرنا اور انشاءاللہ تعالی میں اللہ دے دارتے امید رکھنا کہ وزیر اللہ صاحبہ پانچ سال اگر مالک سچین انہوں نے موقع دیتا تو پنجاب دی وچ ہر شعبے دی وچ وہ مثالی کار کردگی کرن دیا اور تیری طورتے جو میں محسوس کیتے ہیں کہ وزیر اللہ صاحبہ نوں عام شہری مارا غریب درمیانے در جیارے شہری دی تکالیف دا انہوں نے بڑا احساس ہے اور انہوں نے تکالیف دور کرنواستے دن راتک کر رہے ہیں ایس فلے پورے پاکستان دا سب تو وڈا مسئلہ بجلی دے بل نے کیا تو اڈی پارٹی نے کوئی گورنٹا پنجاب نوں تجاویز دیتیاں نے کہ کوئی ایسنا دا معاملہ کرو جیدے ہستے عام بندے نوں ہی آسانی ہوئے اور بجلی دے بلان دے عذاب تو تھوڑا سا رہو نکل سکے مسائل ان گنت اور لا تعداد نے بجلی دے بلان دے والے نار اور مہگائی دے والے نار جنہ وچو ایک سب تو بڑا بڑا مسئلہ ہے بجلی دے بل جیدے عام شہری دے تعداد جیدیادہ ستر فیصد لو انہوں نے بجلی دے بل دینا بہت مشکل بنی ہونا واسطے جو وزیر اللہ صاحبہ دی میں وزیر اللہ صاحبہ تک بات کرنی چونکہ میں انہوں دا واقف ہوں انہوں نے ملاقات رہن دی جو انہوں دی باڈی رینگوئے چھے اور جو میں فیش سیڈنگ کرنا جتنے بھی مسائل ہیں ان گنت پہاڑ لگے ان مسائل دے اس ملکوئے چند دے وزیر اللہ صاحبہ انہوں نے تکالیف دے وچ جتنی میرے کنو کمی ہو سکے بجلی دے بلان دے والے نار بجلی باند دے والے نار لوڈ شیڈنگ دے والے نار پنجاب دے وچ جچھے ٹرانسفارمرز دی کمی ہیں جچھے ناکس میٹیریل دی کمی ہیں او تمام شبہ جات دے چھ بی بی انشاءاللہ تعالی من سانو منو محسوس ہند ہے کہ بی بی اے تمام مسائل تمام تکالیف دوائیاں اسپتالاں دے وچ جت سے جنا بی اچ یود وچ اور آر اچ سید وچ ڈاکٹر دیں گے ہیں انہ دی ڈاکٹران دی کمی پوری کرنی واسطے اوپر نوکری انشاءاللہ تعالی جلد پرتیاں کر دیں گے ہیں سکول ٹیچر جت سے کمی ہیں سکول ٹیچر جی کلاس فور دی کررک سائبان دی سب دی پرتیوں نہ کرنی گے انشاءاللہ تعالی چونکہ پھر مسائل انگنت نے لا تعداد نے تے پھر انشاءاللہ تعالی وہ سٹیپ بائی سٹیپ وقت تے لگ دے نا کوئی بھی تکلیف دور کرنواستے میں بھی کام شہری ہیں میں ایک عام بندہ بلکل میں ایک عام انسان جو بل میرے ایسی پھر پانچ پائیں ہیں یہ کٹھی ساڑی جائنٹ فیملی ہے بل جیڑے عام دے نے میں بھی محسوس کرنا کہ یہ بجلی مہنگی ہے اور انہوں سستہ ہونا چاہیے ایم پی اے شپ نو انجوائے کرے ہو یا مسائل دا مبارے میں ایم پی اے شپ نو جو منو اللہ دی ذات نے اپنی کرم نوازی نال کامیابی دی تھی اور دوستان عزیزان دے تاون نال مالک سچے منو یہ کامیابی دی تھی ہے میں انہوں انجوائے کرنا پسان دی نہیں کر دا اگر میں انہوں خدا دی ذات نے منو اگر توفیق دی تھی یہ جو ذمہ داری میرے ذمہ آئی ہے اگر میں انہوں ایک اچھا پاکستانی ہونڈی ایسی اتنا لیس فرض نو ادا کراؤں نہ میری نیند پوری ہو سکتی ہے نہ میرے کوڑے کوئی اور اتنا ٹائم ہے کہ میں گپ بادی وچ یا گپ شپ واسطے میں پیاد دوست ہیں انشاءاللہ تعالی اس ذمہ داری نو میں اپنا فرض سمجھ رہا ہے اور میں فرض سمجھ رہا ہے میں اپنے حلقے دے مسائل میں اسکتالاندہ بھی وزٹ شروع کرنے ہیں سکولاندہ کالجز دا میرے حلقے وچ میں تمام گیس دے افسران نو واپڈا افسران نو آئے روز میں میٹنگز کرنا جو بھی میرے حلقے جو پبلک دیئے تکالیف ہیں انہوں دور کرنا میں اپنے واسطے نماز سمجھنا اور این فرض سمجھنا انشاءاللہ تعالی میں ایک ایم پی اے بڑھن تو بعد بھی میں عام شہری ہیں منو خدا دی ذات انجوائے کرن تو محفوظ رکھے میں انشاءاللہ تعالی انہوں اپنا فرض سمجھ کے میں دوستان دے واسطے ہار وقت میں اپنی سپیچز منو یاد نے الیکشن کمپینڈ دے دوران میں جو تقاریر کی تیا نے منو یاد نے پانچ میں انہیں وچ کوئی میرا دوستے نہیں کہہ سکتا کہ شارنا میرا فون نہ اٹینڈ کیتا ہوئے یا شاری فون بند رکھ دے نے یا ساڑے نار بات کرن تو بات ساڑے مسائل واسطے کوشش نہیں کر دے انشاءاللہ تعالی میں انہوں فرض سمجھ کے دیانت داری انہوں نے بان دی کوشش کراؤں گا شاہ جی لالا موسیٰ چی ایک سٹریٹ لائٹ دا مسئلہ جیڑے کموں بے شاید پندرہ بیس سال تو سنن آ رہی ہیں کہ ایک جماعت نے سٹریٹ لائٹ منظور کرائی اس تو بعد پول حالی ٹنگے نے سوائے ہو دے اتے سیاسی اشتہار بازی دے علاوہ کچھ بھی نہیں ہویا اے مکمل کا دودھا کوئے گا تو اڑے کو لے کی اطلاع تھا علکے دے کسے کام وچ کوئی گڑی ہے کوئی نالی ہے کوئی روڈ ہے کوئی ٹرانس فارمر ہے جس کام دے کروان وچ میرا یا میرے بیٹے ہیں دا حصہ اور عمل دخل نہ نہ ہویا اسی انشاءاللہ تعالی اس کام دے بارے قدی بھی نہیں یہ کم آنگے کہ اے فلان سڑک سان بنوائی اے فلان ٹرانس فارمر سان لوایا اے فلان گڑی سان بنوائی نا سستی شورت دے پکھے ہیں میں انسان ایک عام میرے باپ دادا بھی عام انسان تھا مگر میرا خاندان ایک بائزت خاندان ہے اور ڈسٹرک گجرات دے وچ میرا خاندان اللہ دے کرمنار ہار بندہ میرے خاندان تو واقف ہیں کسے سستی شورت دی ضرورت نہیں اور میں توہین سمئی نہ کسے کام دے متعلق جنہوں میں قرآن اچ کوشش نہ کیتی ہوئے او دے بارے اے کہنا کہ میں کروایا ہے اور میں توہین سمئی نہ اتھے بورڈ لوانا یا او دے متعلق بات کرنے جتھو تک سٹریٹ لائٹس تتلق ہے آج توں بھی دن پہلے علی بیٹا میرے ناڑے میں گیا پنجاب اسیمبلی دے جلاس سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک آمد خان صاحب ملک صاحب نو میں سلام پیش کرنا میرا اترام کر دے ملک صاحب نو میں کہا ملک صاحب اے میرے شہر دا اور میرے الکی دا ایک مسئلہ ہے انہا کہے شہر جی دسو میں کہہ سٹریٹ لائٹس انیس حال تو پور لگے ہیں جلدیاں نہیں پیاں چیف افسر بلدیاں لالا موسیٰ دی طرف جیڑی چٹھی میں لگائی او بھی کپی میں نال لے لی ایڈمسٹریٹر اسی کھاریاں دی طرف جیڑی چٹھی جاری ہوئی او بھی لے لی اور وزیرہ باد جیڑے نا کیمپ آفیس انیچی آرین دا او دا جیڑا افسر ہے نا رانا کاشفر دا او دی بھی میں چٹھی نال لے لی میں کہا ملک صاحب ایت رہے چٹھیانے جیڑی اتھالتی ہے نا ایڈی منظوری دین آلی انہوں ٹیلی فون کرو میرے شہر دیا سٹریٹ لائٹس دی ٹائم اس وقت دن دا ایک آیا تقریباً دن دا ایک ملک صاحب اپنے سیکٹری نو کہا سیکرٹری مواصلات علی شیر محسود دا نمبر ملاو اور میری بات کرو سیکرٹری مواصلات پاکستان دا پانچ منٹو بعد انہوں دے سیکٹری اپریٹر دی کال آگی جی علی شیر صاحب نا ملاقات کرو علی شیر صاحب نو میرے اس کام باس دے جس طرح ملک آمدخان صاحب نے کیا آنا ملک صاحب میں تو انہوں اسلام پیش کرنا اگلے وی تو بائی کنٹے دے دوران ایک سیکٹری یہ ملک آمدخان صاحب دا او دا نام امجد ہے امجد میں نو ٹیلی فون کر دا ہے شاجی سیکرٹری مواصلات علی شیر محسود دی طرف ہوں تو آدھے شیر دیاں سٹریٹ لائٹس دی منظوری آگئی ہے او کا پی میں جناب نو پیج رہاں او کا پی میں تو انو پیج رہاں منظوری تھی پھر اس تو بعد او میں پھر اپنے بیٹے علی نو دیتا موبائل بے خلاب آئی کا پی آگئی ہے پھر اس تو تن دن بعد افتخار ساجد صاحب جیڑے پنجاب دے ہیڈ نے میکمہ مواصلات دے اونا دا دفتر لاؤ رہے ہیں منو اونا دی چٹھی آئی اے ٹیلی فون آیا ہے شاجی مہج سلام آئکم مہجی وال آئکم شاجی سٹریٹ لائٹس لالا موسائلہ دی منظوری دی چٹھی تو انو مل گئی ہے میکہ دی مل گئی ہے اوہ اس جن رہا تھے بروض جمع کھا اندینے سونوارنو اس کام دا سٹریٹ لائس جا جا کام ہونا ہے نا او دا ٹینڈر اخبار وچ میں دے رہا ہوں سونوارنو دے کے تو انو میں کپی منگل نو دی پہی دیاں گا انہا سونوارنو یا منگل نو منو ٹینڈر اس تیار جی کپی پہی دیتی جس سکت انہا اے پہی دیتی نا تو میں فیر علی نو میں کہے پڑھ لیا بھائی کپی آگی انہا کہہ جی آگی کپی چاچا جی میں اس چیز نو اس پبلشیٹی نو اے میرے بیٹے اور میرے پائی گواں نے میں نو فران صاحب پسند نہیں کر دا اس عمل نو پرسو میری بات ہوئی افتحار صاحب صاحب نا انہا کہہ جی بارہ تاریخ نو ٹینڈر تے کسے ٹھکے دار نے لے لینے او دے تو باز ایز سون ایز پاس سبا لے کام شروع ہو جائے دا میں نام نہیں لینا میں نو ضرور تو ہی تو میں انہوں دے سامنے بات کرانگا کون ہے تو چاند بندیاں کیا ہے خبر فیک ہے سستی شورت واسطے کر دینے بندے میں جیڑا 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 کام خدا دے فضلنار میں کروا رہے ہیں نا اور یہ دیوچ میں شکر گدا رہا ہوں سپیکر پنجاب اسیمبلی ملک آمد خان صاحب دا اور میں سیکریٹری مواصلات علی شیر محسوس صاحب دا میں شکریہ دا کرنا انہوں نے خصوصی دلچسپی لے میں اس کام دے بارے بھی جیڑا اللہ دے کرمنار ساڑے بدست ہونا ہے میں اے دے بارے بھی اپنی اے بات کرنا کہ میں کروایا ہے میں اس پبلیسیٹی رہو نہ پسند کرنا تے جیڑے اے لوگ نے نا اے جو دے لے کہیں سانوئے نا چیزیں دی کوئی پروار نہیں بے شاہ بہترین بات بیٹا جیتا سانگیش جدو بھال گیاں نا یہ فیک ہے ناڑے اور سستی شورت یہ نہیں بھلیاں جدو بھال گیاں نا انشاءاللہ تعالی خدا دے فضل ناڑا گلے میں انیچ بھال جان دیاں اور ایک اور تو انہوں گدارش کر رہاں میں آن قریب وزیر اللہ صاحبہ نے ملاقات کر رہاں اور لالے موسیدہ سیوریج اور انڈر پاس یاہو ورہیڈ مالک سچے منو زندگی دیتی نا اے دووے کم میں اگلی ملاقات وزیر اللہ صاحبہ کوڑوں میں منظوری لینی ہے اور انشاءاللہ تعالی میں اللہ پاک دا آسرہ لے کے بات پہ کرنا جلد اچھے سروے ہونگے سیوریج واسٹے بھی اور انشاءاللہ تعالی انڈر پاس واسٹے بھی اپنے شہر لالا موسیدہ میں گاند اس طرح دا ختم کراندہ کہ انشاءاللہ تعالی اس شہر دا ہر بائزت شہری بچہ ماما پینا بیٹیاں اے کہن گیاں کہ مدد شاہ نے ساڑے شہر دا گاند مکایا ہے نمبر دو تاما فاتک کے جڑا جتھے دن دے وچھ فاتک دونوں باند دون دی ریلوے لائن آلے فاتک تامے آلے باند دون دی وچھا تو مریضانو کاروباری لوگانو طالب علمانو بچینگانو تکلیف ہندی یہ انہ دونوں ریلوے آلے فاتک تے بھی میں انشاءاللہ تعالی انڈر پاس خدا دے کرمنا جلد مندوری لاندہ اور اسے کام ہندہ نظر آوے گا شاہ جی تو اٹھے ایک شہر دا نے کہ بہت وڈا مسئلہ غربت کافی ہے مہنگائی کافی ہے ریڈیاں لے بچارے اے نا نے پہلے فٹ پات دے ایک بڑی ترتیب دے نال ریڈیاں لگائیں ہاں سی تقریباً دو ٹائی مہینے پہلے بلدی آلونا یہ ریڈیاں انہوں غرگ گے کرتا گیا سابری گوڈز تاک یعنی کے آگی ہاں نے کوئی انہوں نے ایسران دا سلسلہ کرتا جائے انہوں نے بلا کے سمجھا کے کہ کوئی گاندھ نہ پاؤو تریقے دے نال خوبصورت شہر بھی خوبصورت روے ایک ریڈی جڑی ہے کہ خاندان نو سارا دن دیئے او بہت پرشان ہے او کہ انہوں نے ساڑھی آواز بھی ایم پی اے صاحب تک پہنچا ہوئے ارفان صاحب ریڈیاں نال لے کیا ہو تسی میں اپنے بیٹے نو پیش کش کرنا کچھ ریڈیاں نو پیش کش کرنا کچھ ریڈیاں نو پیش کش کرنا کچھ ریڈیاں نو پیش کش کرنا جی بلکل جی تی روڑ دی اتھے ہو بیٹھے نے اتھے انہوں نے بھی کچھ فرائد نے گاندر نا پانا انہوں نے جیڑی تکلیف ہے تسی نال لے کیا ہو میں انشاءاللہ تعالی انہوں نے فوری تکلیف دور کرنگا اور تجاوزاد دے والے نال بھی انجمن تاجران کاروباری لوگ دے بھی کچھ فرائد نے دیکھو نا انہوں نے بھی ہر چہری دے کچھ فرائد نے دکان دیکھ گے چار چھٹھیے لگے اسی تجاوزاد تڑی لانتنوں بھی ختم کرنے واسطے میں اسیسٹنٹ کمیشنر کاریاں نوں میں کمانگا سیئے نوں میں کمانگا اور اپنے شہر دی کاروباری برادری انجمن تاجران نوں میں درہاست پیش کرنا کیوں بھی چیف افسر صاحب نال اور ایسی صاحب نال اس لانت تو چھٹکارے واسطے تاون کرنا پاکستان ساڑا وطن ہے اور پاکستان دے وچو جس دینا میرا تلک ہے گجرات نا اور آج پاس دینا منڈی باول دین جیلم گجران آڑا میرپور ہزاران دی تعداد وچ ساڑے پائی بچے بزرگ پچھلے سٹھ ستر سال توں بیرون ملک مزدوری کارکے اور اس رزگار دی وجہ توں انہ پانچ چھے دلا وچ اور پاکستان اچ بڑی خوشحالی آئی گورنمنٹ پاکستان اگے اور گورنمنٹ پنجاگ بگے اس ملک دا شہری ہون دیئے سی گتنا میں درخواست پیش کرنا کہ آور سی ساڑے پائی بچے جو انہ دے مسائل نو اپنا مسائل سمجھا جائے انہ دی تکالیف دور کی تیا جان اور میں خود بھی کسے پائی عزیز علاقے دے دور دراز دے نزدیک دے آور سی پائی نو کوئی تکلیف ہووے اچھی انہ دی تکلیف دور کارنواستے بارپور انشاءاللہ طرح کردار ادا کرا یہ تھے میرے ساتھ رہنما پاکستان مسلم لی کاف ممبر پنجاب اسمبلی سید مدد علی شاہ صاحب ناظرین اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ لوگوں کا کام بولتا ہے جن کا کام بولتا ہے ان کا لہجہ بلکل اس طرح پر اعتماد ہوتا ہے کہ بات کرنے والے کو بھی اور بات سننے والے کو بھی مزاتا ہے یہ اب پانچ سال مکمل ہوں گے یہ لوگ بتائیں گے کہ شاہ صاحب کی کارکردگی جو ہے وہ کس طرح گی رہی ہے تو اس کے ساتھ ہی اپنے میزمان عرفان ادریس کو دیجئے اجازت دیکھ تیریے نیوز علی گجرہ